زمین کے تنازے نے ایک اور جان لے لی ہے رنالہ خرد میں دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نجیجے میں ایک شخص جانبہت تین شدید زخمی ہوئے ہیں لاش اور زخمی ہسپتال منتقل پولیس نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے زمین کا تنازہ ایک اور جان لے گیا ہے رنالہ خرد میں دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور گولی لگنے سے ایک شخص جانبہت جبکہ تین شدید زخمی ہوئے ہیں نمائندہ سیمی نیوز طاہر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں جی طاہر بتائیے گا اس افسوس تک واقعے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا کب سے یہ تنازہ چل رہا تھا جی بلکل ایسا ہی ہے کہ رینالہ خود کے نواہیدوں بس ون نار میں یہ افسوس ناک باقیہ پیش آیا ہے کہ زمین کے ٹکڑے میں ایک اور جان لے لی ہے دو گروپ تھے جنہوں نے کافی دیر سے یہ تنازہ چاہ رہا تھا ایک سو بیسر ان کا لڑائی جگڑا ہوتا مگر معمول کے مطابق کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا تھا لیکن آج تو یہ لڑائی اتنی طول پکڑگی کے ہائرنگ ہو گئی فائرنگ کی زرد میں آ کر ایک شک جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا تھا جنہیں انہیں احتفال ممکل کی گیا لیکن وہ اپنے زردوں کی تاب نہ آتا ہوا جان کی بازی ہار گیا جب اس کے ساتھ اتنی ساتھی کے وہ بھی شدید زخمی ہو گئی باتے کی اطلاع ملتے ہیں بی ایس پی سرکر چوری انعام الحق اپنی ہماری مصری کے ہمارے جائے وقوا پر پہنچ کے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جن کی جانے سے فائرنگ کی گئی کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے کوئی ملزم گرفتار بھی ہوا ہے آجی بلکل ایسہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو مطلقہ ایسے کیوں سے ہماری بات ہی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزمان کی کھلا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے متعدد جگہ پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور جلد انہیں جو قرار ملزمانہ انہیں دہو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ٹھیک ہے بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا چھاپیں مارے جا رہے ہیں تاہر محمود ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ